موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج تیز اگس اتوار کا دن آور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کا مذبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت پر حاضر ہے موسیقی دیرہ بگٹی میں کابز پاکستانی فورسز پر بلوچ مضامت کاروں نے حملہ کیا ہے جس کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن ٹائگرز نے قبول کی ہے تیہچ کے علاقے تم سے کابز پاکستانی فورسز نے ایک بارہ سالہ نوجوان کو آہوا کیا ہے ایچ آر سی پی ٹارسک فورس اور وائس فور بلوچ مضامت پرزن نے پنجگور سے جبری طور پر لابتہ کیے گئے گیارہ خواتین اور بچوں کی ریائے کا مطالبہ کیا ہے بلوچستان میں بارشو کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا ہے جس کی وجہ سے بعض علاقوں میں الٹ جاری کی گئی ہے اے ڈی بی نے کہا ہے کہ اگلے چھے ماہ میں بائیس لاکھ پاکستانی بے روزگار ہو سکتے ہیں ایران نے متعدہ عرب امارات کا ایک بیری جیاز قبضے میں لے کر عملے کو گرفتار کر لیا ہے عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ کرونا وارد دو سال سے پہلے پہلے ختم ہوگا یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں قتل ہونے والے بلوچ طالب علم حیات بلوچ کے قتل کے خلاف بلوچستان سمیت پاکستان اور عالمی سطح پر اتجاج کیا گیا آجی یہ خبر دوستن مراد بلوچ سے سنتے ہیں کیج کے علاقے تربت میں قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں قتل ہونے والے تراشی یونیورسٹی کے طالب علم حیات بلوچ کی قتل کے خلاف بلوچستان پاکستان پاکستان کے زیر قبض کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت جرمنی اور نیدر لینڈز میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور حیات بلوچ کی یاد میں شمع روشن کی گئی احتجاجی مظاہروں میں طلبہ، سیول سوسائٹی، سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سمیت دیگر مقاتب فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی بلوچستان میں احتجاجی مظاہرے مستنگ، سوراب، گوادر، خوزدار، پنجگور اور کوئٹہ میں منعکت کیے گئے جبکہ تربت، استا محمد، منجو شوری، ٹیپل سمیت نسیر آباد کے دیگر علاقوں میں حیات بلوچ کی یاد میں شمع روشن کی گئی جبکہ برمش یکجہتی کمیٹری کی طرف سے تونسہ شریف میں بھی ایک بڑے احتجاجی مظاہرے کا احتمام کیا گیا مذکور علاقوں میں احتجاجی ریلیو میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور حیات بلوچ کے لیے انصاف کے ساتھ ساتھ بلوچ نسل کشی اور جبری گمشدگیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئی بلوچستان نیشنل پارٹی کے ملکزی رہنما لشکری رہسانی نے کہا کہ بلوچستان کو درپیش مسائل اور بہرانوں کے حل کے لیے نوجوانوں کو متحد ہو کر اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہوگی جبکہ حیات بلوچ کے خون سے تعلیم ترقی یکجہتی اور انصاف کا انقلاب لائیں گے لشکری رہسانی کا کہنا تھا کہ کٹ پتلی حکومت اور اس کے نمائندوں نے حیات بلوچ کے والدین سے جا کر تازیت تک کرنے کی زہمت نہیں کی لشکری رہسانی نے کہا کہ پنجاب میں ایک گاڑی کا شیشہ ٹوٹنے پر دن بھر اس کی رپورٹ چلتی رہتی ہیں لیکن حیات بلوچ کے قتل پر کسی نے آواز تک بلند نہیں کی اور ہم حیات بلوچ کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے اسی سلسلے کا سب سے بڑا احتجاج مظاہرہ بندوبست پاکستان سندھ کے شہر کراچی میں پریس کلپ کے سامنے ہوا جس میں بلوچ طلبہ اور خواتین کی بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ ترقی پسند طلبہ تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی جبکہ بلوچی کے نامور انقلابی شاعر واجہ مبارک قاضی بھی احتجاج کا حصہ تھے احتجاج سے مختلف رہنماؤں نے خطاب کیا مظاہرے کے شرکانے ایف سی کے ہاتھوں قتل ہونے والے بلوچ طالب علم کو انصاف فراہم کرنے اور بلوچستان سے ایف سی ہٹانے کا مطالبہ کیا اسی طرح اسلام آمد پریس کلپ کے سامنے طلبان حیات بلوچ اور بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاج کیا اور بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف شدید نارے بازی کی دوسری طرف پاکستان کے زیر قبض کشمیر گلگت بلتستان سمیت پاکستان کے دیگر شہروں لاہور نواب شاہ حیدر آباد ڈیرہ اسماعیل خان میر علی سمیت متعدد علاقوں میں احتجاجی مظاہرے مناکد ہوئے ریلیز راشد حسین کمیٹی کی طرف سے حیات بلوچ کی قتل کے خلاف جرمنی کے دار الحکومت برلن میں ایک احتجاجی مظاہرہ اور آگائی مہم کا نکات کیا گیا مظاہرے میں جرمن سیاسی کارکنوں کے علاوہ پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنماوں نے اظہار یکجیتی کے لیے شرکت کی اس موقع پر مقررین نے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حیات بلوچ ایک پورا من اور بے گناہ طالب علم تھا ایف سی کے ہاتھوں اس کے ناحق قتل کی مضامت کرتے ہیں اور حیات بلوچ کا قصور یہ تھا کہ وہ بلوچ اور کلم کتاب سے محبت کرتا تھا مقررین کا کہنا تھا کہ اس وقت بلوچستان میں بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہے اگر محذب اقوام اور عالم برادری نے بلوچستان میں مداخلت نہیں کی تو بلوچستان میں انسانی علمیہ جنم لے سکتا ہے اسی سلسلے میں بلوچ نیشنل موومنٹ کی طرف سے جرمنی کے شہر ہنوفر اور نیدر لینڈز میں احتجاجی مظاہرے منعقد کیے گئے انوفر میں منعقدہ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ حیات بلوچ کا قتل بلوچ نسل کشی کا تسلسل ہے اور ریاست پاکستان بلوچستان کے روشن دماغوں کو ختم کر کے بلوچستان کو علمی حوالے سے تباہ کرنے کے در پہ ہے مغربی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مشہور عالم دین شیخ الاسلام امام جمع زائدان مولوی عبد الحمید نے حیات بلوچ کے قتل کی شدید الفاظ میں مزمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست پاکستان نے بلوچ نوجوان کو اس کے والدین کے سامنے قتل کر کے کربلا کی تاریخ رکم کر دیا ہے مولوی عبد الحمید کا مزید کہنا تھا کہ بلوچ ماں کی درد بھری تصویر نے عالم اسلام کو بہت غمزدہ کیا ہے دوسری طرف پاکستان کی وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے بلوچستان میں فرنٹیر کور کے اہلکاروں کے ہاتھوں حیات بلوچ کی قتل کے معاملے پر کہا ہے کہ لوگوں پر اس طرح کا تشدد کرنا اور مارنا جمہوریت میں ناقابل ایک قبول ہے اور اس طرح کا جرم کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے پاکستان کی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے خود بلوچستان میں حیات بلوچ کے قتل کی مضمت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ سخت ایس او پیز ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں یہ تھی دوستان مراد بلوچ اب آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبر سارن بلوچ پیش کریں گی ڈیرہ بکٹی کے مسلح مزہمتکاروں اور قابض پاکستانی فوج کے احلکاروں کے درمیان گمسان کی جھڑپ ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق ڈیرہ بکٹی کے علاقے مروع اور رڈی میں قائم قابض پاکستانی فوج کی بیس پر مسلح مزہمتکاروں نے راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے جس کے بعد مزہمتکاروں اور فوجی احلکاروں کے درمیان گمسان کی جھڑپ ہوئی ہے دوسری طرف بلوچ لیبرائشن ٹائگرز کے ترجمان میرام بلوچ نے مذکورہ حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ لیبرائشن ٹائگرز کے سرمچاروں نے ڈیرہ بکٹی کے علاقے مروع میں بارگانوں کے مقام پر قائم پاکستان کی فوجی بیس پر دو اطراف سے راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا جہاں راکٹ حملوں کے نتیجے میں بیس کے دو کمرے مکمل تباہ ہو گئے جبکہ تین احلکار موقع پر حلاق اور آٹھ زخمی ہو گئے بیلٹی کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ مروع کے ہی علاقے رڈی کے مقام پر لیویز کے احلکاروں کے چیک پوسٹ پر بھی بلوچ مزہمتکاروں نے راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیے جس کے نتیجے میں احلکاروں کو جانی نقصان پہنچا قابض پاکستانی فوج نے کیج کے علاقے تمپ میں جاریت کر کے ایک نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فوج نے کیج کے علاقے تمپ دازن میں سالے محمد نامی شخص کے گھر پر چھاپا مار کر اس کے بارہ سالہ بیٹے جمیل بلوچ کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے قابض پاکستانی فوج نے کیج کے علاقے مند اور اس کے گردنوہ میں بلوچ مزہمتکاروں کے خلاف ہیلکپٹروں کے ذریعے ہزاروں پیمفلٹ پھینکی ہے ایک صفحے کی تصویروں کے ساتھ رنگین پرچے میں بلوچ جہدکاروں کے خلاف چند جملے درج ہیں جس میں انہیں شر پسند کہا گیا ہے پیمفلٹ میں ترقی کے دعوے بھی کیے گئے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ قابض پاکستانی فوج نے ہیلکپٹروں کے ذریعے پیمفلٹنگ کی ہے اس سے قبل مختلف علاقوں میں پاکستانی فوج نے بلوچ مزہمتکاروں کے خلاف پیمفلٹ تقسیم کیے تھے اور والچاکنگ بھی کی تھی ہیومن رائلز کمیشن آف پاکستان اسپیشل ٹاسک فورس نے پنجگور سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں خواتین اور بچوں کے جبری اغوا کو غیر انسانی اقدام قرار دے کر اس کی مزہمت کی ہے جبکہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس نے خواتین اور بچوں کی اغوا پر تشویش کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے ایچ آر سی پی کی ترجمان کا کہنا تھا کہ ایچ آر سی پی پنجگور میں چھے عورتوں اور پانچ بچوں کی جبری اغوا کے واقعے کی مزہمت کی ساتھ اسے ایک غیر انسانی غیر اخلاقی اور آئین سے معورہ اقدام سمجھتی ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ فوری طور پر پنجگور سے گرفتار عورتوں اور بچوں سمیت جتنے معورہ قانون و عدالت مرد عورتیں اور بچے جبری اغوا یا گرفتار ہیں انہیں فوراں رہا اور بازیاب کیا جائے دوسری طرف وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس نے کہا ہے پنجگور سے بلوچ خواتین اور بچوں کی جبری گمشدگی باعث تشویش اور غیر آئینی غیر اخلاقی اور غیر انسانی فعل ہے جس کی جتنی مزمت کی جائے کم ہیں بیان میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس غیر اخلاقی اقدام کا نوٹس لے کر خواتین اور بچوں کو بازیاب کر کے ذمہ داروں کے خلاف کا روائی کرے گیارہ مای سال دوہزار بیس کو خاران سے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں ایم فل کے طالب علم سنہ بلوچ کے لواحقین نے اپیل کی ہے کہ ان کے لاپتہ فرزند کو رہا کیا جائے سنہ بلوچ کے لواحقین نے اپیل کی ہے کہ سنہ بلوچ کو بازیاب کریں اور اگر ان پر کوئی الزام ہے تو اسے پاکستانی آئین کے مطابق عدالتوں میں پیش کر کے اسے اپنی صفائی کا موقع دیا جائے کیونکہ سنہ بلوچ کی گمشدگی سے پوری خاندان عذیتناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں جمہ کشمیر پی پلس نیشنل پارٹی کے سابق مرکزی ترجمان اور سیکریٹری نشری شاید اور موجودہ سینٹرل کمیٹی کی ممبر حبیب الرحمان نے نیوز انٹروینشن کے چیف ایڈیٹر ویویک سنہ اور سنگر میڈیا کی چیف ایڈیٹر دوستین بلوچ کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر پاکستان کے غیر قانونی قبضے کے بارے میں ایک تفصیلی انٹرویو دی ہے جس میں بلوچستان کے لوگ پاکستانی ظلم کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ لوگ اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں سوال کے جواب میں کہا ہے کہ بلوچ عوام کی جدجہد اور لڑائی انصاف پر مبنی آزادی کی لڑائی ہے اور ہم اس منصفانہ لڑائی میں بلوچ عوام کے ساتھ ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ جس بے باغ طریقے سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی ہماری آزادی کی حقیقی تحریک کے حامی اور مددگار ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ وقت میں بلوچ تحریک کو ہم اس ریجن کی سب سے مضبوط سامراج دشمن اور عوام دوست تحریک کہہ سکتے ہیں لاپتہ افراد کی بازی ابی کے حوالے سے قائم پاکستانی کمیشن یکم ستمبر سے کوئٹا میں لاپتہ افراد کی کیسز کی سماعت کرے گا سماعت کے دوران ایک سو اٹھارہ لاپتہ افراد کی کیسز سنی جائیں گے کٹ پتلی محکمہ داخلہ بلوچستان نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد بازی ابی کمیشن کی سربراہی بلوچستان ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس فضل الرحمن کریں گے اس دوران کیسز کی سماعت بارہ ستمبر تک جاری رہے گی جی سند متحدہ محاز کی چیئرمن شفی برفت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ تاریخی قوموں کی بدترین غلامی زلط سیاسی جبر معاشی استحصال اور ان کے وجود کیلئے سب سے بڑا خطرہ غیر فطری ریاست پاکستان ہے جس کے خلاف ریاستی دہشت خوف اور لالچ کی وجہ سے کوئی بھی ایک لفظ تک بولنے کو تیار نہیں ہے دوسری طرف پنجابی فوج تاریخی قوموں کے خلاف پنجاب کے اس جبری قبضے کا سب سے بڑا سبب اور سہولتکار بنی ہوئی ہے جبکہ بزدل منافق لالچی سیاست دان عوام کو اس تاریخی حقیقت اور سچائی بتانے سے ڈرتے ہیں شفی محمد برفت نے مزید کہا ہے کہ سندھ کے سندھی بولنے والے سندھی ہو یا پھر اردو بولنے والے سندھی تاریخ نے ان کی بقا سلامتی سیاسی اور معاشی مفادات کو سندھو دیش کی آزادی سے مشروط کر دیا ہے اور سندھو دیش کی آزادی کے عظیم مقصد کی قیادت تاریخ نے الطاف حسین کو سونپ دی ہے ہسپتال ٹراما سینٹر میں سرجن اور کوئٹہ کے سیول کنسلٹنٹس نے ریسک لانس کی ادم فراہمی پر بائیکارٹ کیا ہے انتظامیہ کے مطابق سرجن اور کنسلٹنٹس کے بائیکارٹ سے نیورو سرجری ارتوپیڈک سرجری اور ڈینٹر سرجری کے یونٹس متاثر ہوئے ہیں اور سینئر ڈاکٹرز کی سرویسز فراہم نہ کرنے کے باعث مریضوں کا علاج متاثر ہو رہا ہے دوسری طرف ڈاکٹرز ایکشن کمیٹی کے رہنما ڈاکٹر نور مغیری نے کہا ہے کہ ٹراما سینٹر کے تین میں سے صرف ایک آپریشن تھیٹر فعال ہے جبکہ سینئر سرجنس چار سال سے کوئٹر کی سیول اسپیتال ٹراما سینٹر میں نامسائد حالات میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ڈاکٹر نور مغیری نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹراما سینٹر کے ملازمین کی طرح کنسلٹنٹس کو بھی رسک لانس دیا جائے بلوچستان میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس کے باعث چودہ ازلا میں سیلا بھی صورتحال سے متعلق الیرٹ جاری کر دیا ہے بارشوں کے باعث یوب میں شدید بارش سے مرکزی شہرہ سنگر کے مقام پر پل ٹوٹنے سے بند ہو گئی ہے جس کے باعث درجنوں گاڑیاں پھنس گئی ہیں دوسری طرف بولان میں توفانی بارشوں کے باعث پنجاب اور سندھ جانے والی گاڑیوں کو ڈاڑر اور کولپور کے مقام پر روک دیا گیا ہے دوسری طرف بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاوانی نے کہا ہے بارشوں کے پیش نظر ممکن سورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ تھی سارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلیل وارڈ اللہ سے بندو بستے پاکستان کیبر پکتنکوا کے شہر کوارٹ میں ایکی کاندان کے پانچ بچے تالاب میں ڈوب کر علاق ہو گئے ہیں مقامی پولیس کے مطابق واقعہ کیڑی شیکان کے علاقے میں پیش آیا جبکہ ڈوبنے والے بچوں کا تعلق ایکی کاندان سے ہے اور بچوں کی عمریں دس سے بارہ سال کے درمیان ہے جن کی لاشیں تالاب سے نکال لی گئی ہیں ایشیای ترکیاتی بینک اے بی ڈی نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث پاکستان میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے اور آئندہ چھے ماہ کے دوران مزید بائیس لاکھ اپراد بے روزگار ہو سکتے ہیں اے بی ڈی کی جاری کردہ آلیہ رپورٹ کے مطابق آئندہ تین سے چھے ماہ کے دوران کتے میں بے روزگاری میں بڑے پیمانے پر اضافہ کا کچھا ہے ایران نے متحدہ عرب امارات کا ایک بحری جاز قبضے میں لے کر عملے کو بھی عراست میں لے لیا ہے ایک عرب قبر رسان آدارے کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کوسٹ گارڈ نے ایران کے دو مچہروں کو فائرنگ کر کے علاق کر دیا تھا اور اسی روز ایران نے متحدہ عرب امارات کے بحری جاز کو بھی قبضے میں لے لیا ایرانی اقام نے الزام آیت کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی ریجسٹرٹ شپ نے ایران کی بحری عدود کی قلاب ورزی کی ہے ایراک میں سول سوسائٹی کے کارکنوں کے انداد ان قتل عام کے قلاب عوام میں شدید گم و گصہ پیدا ہوا ہے جس کے بعد عراق کے مختلف شہروں بلکسوس زیکار گورنری میں ایران نواز ملیشیاوں کے قلاب عوام نے ریلیا نکالی اور سابق وزیر اعظم نوری المالکی کے پوسٹر اور تصاویر نظر آتش کی اس کے علاوہ مظاہرین نے ناصریہ میں بدر آرگنائزیشن دعویٰ پارٹی اور عراقی عزبولہ سمیت دیگر تنظیموں صدر دپاتر کو بھی نظر آتش کر دیا ہے لیبیا میں جنگجو گروہوں کے عقام نے پوری طور پر پائر بندی کا اعلان کیا ہے ریپولی میں بینل اقوامی طور پر تسلیم شدہ قومی مفامت کی حکومت نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے جس میں آئندہ سال مارچ میں انتقابات کا اعلان بھی کیا گیا ہے اس معاہدے پر جنرل کلیپہ اپتر کے ایک اتیادی نے بھی دستکت کیے ہیں جن کا ملک کے مشرقی اور جنوبی علاقوں پر کنٹرول ہے یمن میں اسی باغیوں نے سرکاری پوچ کے ساتھ لڑائی میں اپنے کئی اہم پیلڈ کمانڈروں کی علاقت کا اطراب کیا ہے الاربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطابق اسی ملیشیا کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ علی بیزہ نام اور الجوک گورنریوں میں سرکاری پوچ کے ساتھ لڑائی میں اس کے کئی اہم پیلڈ کمانڈر مارے گئے ہیں عالمی ادارہ سیت کے سربرا نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ کرونا وائرس کی وبا دو برس سے کم مدت میں قتم ہو جائے گی جمعہ کو جنیوہ میں کتاب کرتے ہوئے عالمی ادارہ سیت کے سربرا ٹیڈرو سیدہ نوم کا کہنا تھا کہ سن انیس سو اٹارہ میں اسپانوئی پلو کے وبا پر کابو پانے میں دو برس لگے تھے مگر ٹکنالوجی کی دنیا میں ترقی اس وائرس کو کم وقت میں روکنے میں مدد دے سکتی ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز بان غمیرہ بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہے ہیں